اس میں پھر سو کمی ہے تو ہم تصوف کو چلوں کا نام سمجھتے ہیں ہم تصوف کو اذکار سمجھتے ہیں وہ اس کا ایک حصہ ہے اس لیے کہ ذکر سے کھلے سے وظیفے کرنے سے انفرادی فائدہ ہوتا ہے ایک آدمی کو فائدہ ہے اور وہ یہ کہ جو کر رہا ہے اس کو لیکن اخلاق سے آپ فرماتے تھے کہ تمہارا کردار تمہارا باطن بتاتا ہے کہ تمہارا باطن کیسا ہے کیوں کہ وسوسے جو ہیں نا دل کے وہ دماغ کے خیال ہوتے ہیں اور جو دماغ کے خیال ہوتے ہیں نا وہ خیال الفاظوں میں ڈھلتے ہیں تم وہی بولتے ہو جو تمہارے دل اور دماغ میں ہوتا ہے اور جو تمہارے الفاظ ہوتے ہیں نا پھر وہ تمہارا کردار بنتے ہیں اگر خیال اچھے ہیں تو کردار اچھا ہوگا خیال اچھے نہیں ہیں تو الفاظ بھی اچھے نہیں ہوں گے کردار بھی اچھا نہیں ہوگا اب وسیبہ کا کوئی فائدہ نہیں اب چلے کا کوئی فائدہ نہیں کچھ نتیجہ نہیں نکلا جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو تو انسان کی اپنی پہچان جس نے پہچانا اپنے کردار سے ہے اگر ہم میں خسائل رضیلہ موجود ہوں تو اس کا مطلب سلوک اور تصوف کا ہمیں فائدہ کیا ہوا دیکھیں ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کا ایک نتیجہ ہے بغیر نتیجہ کا کوئی عمل نہیں ہوتا مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ روکتی ہے برے کاموں سے بے حیث ہے اور اگر نہیں روک رہی تو اس کا مطلب ہے عمل نہیں ہو رہا بھی صرف علیکٹی سے ہے صرف علیکٹی سے ہے عمل نہیں ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اس کا ایک نتیجہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ گے تقوی ہایا تھے لوگا تمہیں اگر روزہ رکھ کے تقوی نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہے روزہ کا اثر نہیں ہو رہا پھر پاکا ہے وہ کچھ نہیں ہو رہا تو تصوف کا عمل جو ہے سلوک کا عمل جو ہے اس کا بھی نتیجہ ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر خسائل رزیلا ہم سے نکل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے سلوک تصوف ہمیں فائدہ کر رہا ہے پہچان بہت بڑی چیز ہے ہم پہچان کو سمجھتے نہیں کہ پہچان کیا چیز ہے اگر ہمیں پہچان نہیں ہو رہی ہے تو بے مقصد ہے حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر اپنے وقت کے بڑے کامل درویش تھے تو یہ زمانہ بو علی سینہ کا تھا یہ بو علی سینہ اور شیخ ابو سعید ابو الخیر ہم زمانہ تھے تو ایک بار شیخ ابو سعید ابو الخیر کہ جب انہوں نے نام سنا تو انہوں نے سوچا کہ چلو ان سے ملاقات کی جائے تو آپ جمعہ کی اندر نماز میں واس فرما رہے تھے تو یہ بھی آنکہ بیٹھ گیا وہ علی سینہ بھی تھے اور آپ اسم الہی کی تاثیر پر بات کر رہے تھے کہ اسم اللہ کی تاثیر کیا ہے جب اسمہ کی تاثیر پر آپ بات کر رہے تھے اور آپ جب کر چکے تو بو علی سینہ کھڑا ہوا اس نے کہا حضرت میرے ایک سوال ہے ہر تقریم اللہ لوگ کرتے ہیں وہ ایسا سوال آپ نے پوچھا کیا اس نے کہا مجھے تاثیر کیسے پتا چلے گی مجھے تاثیر کیسے پتا چلے گی مجھے تاثیر کیسے پتا چلے گی آپ نے اس سے فرمایا کہ وہ گھدے بیٹھ جا اب اتنا بڑا آدمی وہ اگدم غصے سے سرخ ہو گیا نال پیلا ہو گیا وہ کہ اتنے بھرے مجمع میں مجھے گھزہ کہ دیا میری بیزت ہی کر دی اب وہ خیر کچھ نہیں آپ نے نماز پڑھائی اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو وہ آیا ہو آپ اس کو دیکھ کے مسکر آئے آپ نے کہا یہ بولی کیا ہوا اس نے کہا حضرت آپ نے کیا کہ دیا بھرے مجمع میں آپ نے فرمایا کہ تیرے سوال کا جواب دیا اس نے کہا کیسے آپ نے فرمایا میں نے تجھے کیا کہا تھا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا آپ نے کہا تھا کہ گھدے بیٹھ جاؤ آپ نے فرمایا تیرا چہرہ خصے سے سرخ ہو گیا کہا ہاں ہو گیا تھا کتنا خصہ آیا تھا اس نے کہا حضرت اتنا خصہ آیا تھا کہ آپ کے جگہ کوئی اور ہوتا تم اس کو سر پھار دیتا آپ نے کہا دیکھا گھدے ان کی تاثیر کتنی ہیں جب لفظ گھدے کی تاثیر اتنی ہیں تو اس میں ذات کی تاثیر کتنی ہوگی بس اتنی سی بات ہے خالی کہ تُو گھدے کی معرفت سے واقف ہے تُو گھدے کی ذات کو جانتا ہے گھدہ کیا ہے اس لیے تجھ پہ اثر ہوا اس کا اگر تُو خدا کی معرفت کو جان لے گا تو بتا کتنا اثر ہوگا تو اس لیے جاننا ضروری ہے آئی نہ سمجھ میں بات تو جب ہم کسی کام میں قدم رکھتے ہیں تو ہمیں اس کا جاننا ضروری ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے ہمارا اور اگر ہم نہیں جانتے اور وہ کام کر رہے ہیں تو گھدے کی طرح ہے ایک بیل سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے جیسے کہ ایک کولو پہ گھدہ یا بیل لگاوا ہوتا ہے سارا دن چلتا ہے سارا دن چلتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کتنا سفر تے کر لیا اور جب تیلی یا کمہار اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹاتا ہے تو وہ کوئی کھڑا ہوتا ہے یہی حال نہ جاننے والے کا اس راستے میں ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں چل رہا ہوں تو کبلیہ میاں صاحب فرماتے تھے کہ تیلی کار بیل مد بنو کہ سارے دن چلتے رو چلتے رو آخر میں جب آنکھ کھولے تو وہیں کھڑے بھی ہو جاننے کی کوشش کرو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے تم اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے ہمیں نفسوں میں غور کرنے کا حکم کیوں آیا اپنے نفسوں میں غور کرو کہ یہ انسان بنایا ہے ہیوان کا ہیوان ہے اس میں خسلت ملوکوتی پیدا ہو رہی ہیں یا شیطانی پیدا ہو رہی ہیں اسی لیے نفس کی حالتوں میں سب سے بہترین حالت نفس لبامہ کیے جبکہ سب سے بہترین نفس نفس میں مطمئنہ ہے لیکن سب سے بہترین حالت لبامہ کی ہے کیوں؟ کہ لبامہ جو ہے وہ زندہ نفس ہے وہ تجھے تیری اچھائی اور برائی سے آگا کرتا رہتا ہے وہ تیرا مونیٹر ہے نفس اممارہ وہ ہے جو گناہ کر کے برائی کر کے مطمئن ہوتا ہے اتمنان حاصل کرتا ہے مطمئنہ وہ ہے جو نیکی کر کے اتمنان حاصل کرتا ہے لیکن اممارہ وہ ہے جو برائی پر تجھے لانتان کرتا ہے اور نیکی کی ترغیب دیتا ہے تو یہ تجھے زندہ رکھتا ہے نفس لبامہ ہی ضمیر کہلاتا ہے انسان کا اگر یہ مر جائے تو انسان مر جاتا ہے یعنی کہ اب اس پر برائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا کتن کوئی اثر نہیں ہوتا کتنے بڑا گناہ کر دے کتنے بڑی برائی کر دے کتنے ظلم کر دے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا یہ مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں میں نے ٹھیک کیا ہے تو غور اور فکر لبامہ میں ہیں تو میاں صاحب فرماتے تھے کہ اس کو جگہ کے رکھو اس کو نہیں مرنے دو جس کا یہ ختم ہو جاتا ہے پھر اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کوئی ذکر کوئی اذکار کوئی چیز اس کے کام نہیں آتی اللہ کی معرفت صرف ہمیشہ کے لئے دور ہو جاتا ہے یہ صلاحیت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے اسی لئے اس کا درجہ بڑھا ہے دیکھو فرشتوں کا نفس مطمئن نہ ہے وہ اطاعت گزار ہیں جیسا اللہ نے انہوں کو حکم دے دیا بس وہ اسی پہ ہیں شیطان کا نفس ام مارا پر ہے اسے کبھی برائی پر افسوس نہیں ہوتا خوش ہوتا ہے برائی کر کے بھی اور برائی کروا کر بھی انسان ہے واحد جس میں لووامہ ہے یہ کبھی کسی ایک بات پر مطمئن نہیں ہوتا نہ تو یہ خالی نیکی کر کے مطمئن ہوتا ہے اور نہ برائی کر کے ہی مطمئن ہوتا ہے خالی اگر کوئی برائی پر مطمئن ہونے لگے تو سمجھلو شیطان کی وراثت میں آگیا اور کوئی صرف نیکی صحیح منان ہو جائے تو سمجھلو مقصود میں ملکوتیت پیدا ہو گئی ہے صفت ملکوتیت میں آگیا ہے لیکن ہمارا لووامہ جو ہے یہ ہمارے درجات کے لئے جب یہ برائی کا احساس دلاتا ہے نا انسان کے اندر پیدا کرتا ہے تو انسان کو رب کی اتھارٹی کا احساس ہوتا ہے اور اپنی محتاجگی کا احساس ہوتا ہے اور رب کو یہی بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ اس کے آگے گر جائے اور اپنے گناہوں کو خود قبول کر لے دیکھو جب اس کو یاد دلائے جائے گا اور اس کے گناہ پھر معافی نہیں ہے معافی جب تک ہے جب تک یہ خود اقرار کر لے اور وہ جب تک ہے جب تک اس کی سانس چل لئی ہے تو تصور جو ہے نا وہ گناہ اور نیکی اس سے نکلنے کا نام یعنی کہ اپنے اختیار کو ختم کر دینے کا نام جب بندہ اپنے اختیار کو ختم کرتا ہے نا تو اس میں گناہ نہیں رہنا چاہیے کیوں؟ کہ جب اپنا اختیار رب کی طرف لوٹا آتا ہے تو رب کی طرف سے وہ تو خیر ہے تو وہاں گناہ کا تو کونسیفٹ ہی نہیں ہے وہاں برائی کا تو کونسیفٹ ہی نہیں ہے لیکن گرائی اور گناہ جب تک ہے جب تک اس کا اختیار ہے کیوں؟ کہ ہر گناہ ہر برائی اسی کی طرف سے ہے جو بھی خیر ہے اس کے رب کی طرف سے اور جو برائی اور گناہ ہے وہ اس کے نفس کی طرف سے تو تصوف اسی چیز کا نام ہے کہ اس سے نکل جاؤ اب تصوف میں ذکر کی اہمیت کیا ہے؟ ذکر کی اہمیت تصوف میں اس لیے ہے کہ ہر وقت تُو تصورِ بندگی میں رہے اور تصورِ بندگی کا قائم ہونا ہی اصل تصور پہ اور جب تک یہ نہیں قائم ہوتا کچھ نہیں ہے انسان سے کبھی گناہ ختم نہیں ہو جاتے اس کی فطرت ہی نہیں ہے یہ بات اور کوئی چیز اپنی فطرت سے نہیں ہٹتی لیکن گناہ اس کو نقصان دینا بند کر دیں یہ کمال ہے گناہ کا نقصان یہ ہے کہ وہ بارگاہ الہین سے دور ہو جاتا ہے تو یہ نقصان ہوا ہے اس کا تو یہ نقصان ہونا بند ہو جائے وہ بھی راستہ اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو رسول کی بارگاہ میں آجا توبہ اختیار کر لے جب توبہ اختیار کر لے گا گناہ کا نقصان ختم ہو گیا تو گناہ ختم نہیں ہوتے انسان کے زندگی سے مگر گناہ کا نقصان یہ ہے کہ تو وہ آڑ نہ جائے گناہ پر دیکھو یہ سبق ہمیں حضرت آدم علیہ السلام نے دیا کہ آپ نے فوراً فرمایا رب بنا ظلم نہ نفوس نہ کہ میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا اپنے جان پر اب تو مجھے معاف فرما گناہ کا نقصان ختم ہو گیا گناہ نہیں کہہ سکتے ہم اس کو جو بھی سو ہوا وہ ختم ہو گیا فوراً اور وہ دوری جو جنت سے نکل کر ہو گئی تھی وہ ختم ہو گئی حالت وہ ہی ہو گئی جو جنت والی تھی زمین پر بھی قرب حاصل ہو گیا جو جنت میں قرب تھا وہ زمین پر حاصل ہو گیا اور ایک راستہ اولاد آدم کے لئے کھل گیا اور اس کا بنا اپنی جگہ برقرار رہا ہے اس لئے کہ بوڑ گیا اس کا نقصان ہمیشہ کے لئے ہو گیا تو اللہ جس کو اپنی معرفت عطا کرتا ہے نا اس میں یہی علم پیدا کر دیتا ہے اس میں یہی بات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ہر وقت محبت اللہ سے خوف اور محبت میں رہتا ہے خوف اس کو اس بات کا ہوتا ہے کہ جو محبت مجھے رب کی حاصل ہو گئی ہے یہ نہ چلی جائے یہ سب سے بڑا نقصان ہے اس کا اصل انعام تو رب تعالی کی محبت ہے اور وہ جب تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک تم دنیا میں کسی ایک بھی انسان سے بغض رکھتے ہو اپنی ذات کے لئے ایک بھی انسان سے حسد کرتے ہو اپنی ذات کے لئے ایک بھی انسان پر ظلم کرتے ہو اپنی ذات کے لئے ایک بھی انسان کی حق تلفی کرتے ہو اپنی ذات کے لئے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک کافر کو پچھاڑ دیا جنگ کے دوران اور آپ اس کے سینے پہ چڑ گئے ابھی آپ نے خنجر اس کے مارنا تھا کہ اس نے آپ پہ تھوک دیا آپ کے چہرے مبارک پر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اسے چھوڑ دیا اس نے کہا اے علی تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا آپ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے پچھاڑا تھا اور تجھے قتل کر رہا تھا میں تو اللہ کے لئے کر رہا تھا لیکن جب تم نے مجھ پہ تھوکا تو اب اگر میں کرتا تو اپنے نفس کے لئے کرتا لہذا میرا دین اس کی اجازت نہیں دیتا میرا رہا کہ میں اپنی ذات کے لئے کسی پہ تلوار اٹھاؤں تو اس نے کہا اے علی اس دین کی یہ تعلیم ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا ظلم ظلم جب ہوتا ہے جب اپنی ذات کے لئے کیا جائے اللہ اور اس کے رسول کی نامو اس کی بات آئے تو پھر ظلم نہیں ہوتا پھر دشمنی نہیں ہوتی پھر حسد بغض نہیں ہوتا پھر حق اور باطل ہوتا ہے اس کا حکم دیا اللہ نے ہمیں یہی بات سکاتا ہے اب ذکر فکر جو ہے یہ مہویت ہے اس کی محبت کو اپنی ذات پہ غلبہ کرانا کہ اس کا ذکر اس کسر سے کیا جائے کہ اس کی محبت ہمارے نفس پہ ہماری ذات پہ ہماری روح پہ غلبہ کر جائے اب یہ غلبہ جس عمل سے بھی ہو وہ عبادت ہو جاتا ہے نہیں آئییں نہ سونچے بات صوفیہ کے نزدیک سما جو ہے وہ اسی چیز کی بنیاد اس کی یہ ہے کہ جو بات ہمیں سننے سے اثر کرتی ہے کہنے سے نہیں کرتی جیسے کہ ہم اجتماعی طور پر جب ذکر کرتے ہیں اور ذکر بالجہر کرتے ہیں تو ہمیں ایک پڑھنے کے بعد باوجود بھی ہمیں ایک مہویت تاری ہو جاتی ہے ایک غلبہ ہو جاتا ہے ذکر کا اور اس وقت وہ لمحہ جو اس وقت ذکر میں مہویت کا ہوتا ہے اس سے ہر طرح کے بس بس ہے اور خیالات دنیا بھی ختم ہو جاتے ہیں اس وقت کوئی خیال دنیا کا نہیں آ رہا ہوتا وہ لمحہ جو ہمیں دنیا کا خیال ختم کر دے دنیا کی محبت ختم کر دے اور ہمیں اس وقت یادِ الہی میں اور تو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ اس وقت تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو جو تو ہی ختم کر دے عمل وہ بہترین عبادت دیکھو صحابہ اکرام قرآن کی معرفت کو بہترین طریقے سے سمجھتے تھے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا نمازوں میں تو رکت سے اور غلوے سے بہوش ہو کے گر پڑھتے تھے یہ سما ہے یہ سما ہے اس کے سننے کا مقصد بھی صرف یہی ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں بزرگان اکرام کا کول ہے کہ سما اس کے لئے بہترین ہے جس کو سما رب کے نزدیک کرے اور دنیاوی خیالات اس کے دل و دماغ سے اس وقت مہو کر دے نکال دے تو سما کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں رب کے نزدیک کرے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم میں وہ چیز کیفیت پیدا کرتی ہے مہویت پیدا کرتی ہے جس میں ریدم ہوتا ہے سور کیا ہے ایک ریدم ہے نا اور اس کی جو آواز ہوگی اس ریدم کی ساری کائنات اس پہ رکش کر جائے گی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کائنات اپنے میور سے ہٹ جائے گی اس رکش میں اور پوری کائنات جو ہے وہ فنا ہو جائے گی تو سوفی کے لیے سما جو ہے اور رخش جو ہے وہ فنا کی علامات ہے وہ جو ماید رب میں جب رکش کرتا ہے تو فنا کا اظہار کرتا ہے یہ اس کا شوق ہوتا ہے اس فقط عشق جو ہے وہ تین حرفوں پر ہے این شین قاف این بمانی ذات کے ہیں این جو ہے وہ ذات ہے شین جو ہے وہ شوق ہے اور قاب جو ہے وہ قیام ہے تو صوفیہ کہتے ہیں کہ عشق وہ ہے جو ذات میں شوق کا قیام ہو جانا اور اس ذات میں شین اور قاف یعنی شک ہو جانا پڑ جانا فنا ہو جانا یہ عشق ہے صوفی کے حالت سما میں ایسے ہی ہوتی ہے جو قیفیت ذکر فکر سے نہیں بنتی اس کو وہ سما سے بنتی ہے اسی لئے شیف سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خشک چوبو خشک تارو خشک چوبو وہ خشک پوست یعنی کہ سوکھیں بھی تار ہیں سوکھی بھی لکڑی ہے مردہ ہے ختم ہوئی بھی ہے تار بھی مردہ ہیں لکڑی بھی مردہ ہے خشک ہوئی بھی ہے اور جو اس پہ کھال ہے وہ بھی خشک ہے دھول پہ دھول پہ کھال چڑھی بھی ہوتی ہے دب پہ ہے نا تار بھی ہوتے ہیں لکڑی پہ چڑھاوہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خشک چوبو خشک تارو خشک چوبو خش پوست از کجا می آید آواز دوست یہ ساری تو سوکھی ہوئی ہے چیز سوکھی ہوئی ہے اس میں مگر یہ دوست کی آواز کہاں سے آتی ہے سوکھتے ہیں تو یہ اس کی آواز نہیں ہے یہ اندر کی آواز جو اب باہر سے آ رہی ہے حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں ایک لڑکے کی بات پر حیران رہ گیا اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ میں اس پر حیران ہوں آج آپ فرماتے ہیں کہ میں چراک جلنا تھا ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا وہ کچھ پڑھ رہا تھا کتاب کتاب چراک کے روشنی میں تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ روشنی کہاں سے آتی ہے اس نے میری طرف دیکھا اور چراک پہ پھونک مار دی چراک بجھ گیا تو فرمائے اس نے کہا کہ دیکھو جہاں سے آئی تھی وہاں چلی گئی جہاں سے آئی تھی وہاں چلی گئی تو یہی حال سما کا ہے کیفیت یہ روشنی ہے کہاں سے آتی اور کہاں چلی جاتی ہے تو جہاں سے آتی ہے وہیں چلی جاتی ہے یہی مار پتے اور یہی فنا بقائے ہے صوفی ہر وقت یاد الہی میں غرق رہتا ہے لیکن جیسے خوشی عام دن میں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے باوضو بیٹھ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا بھی معاملات کو اپنے دماغ سے اس وقت نکال دیں مہو کر دیں اور جو بھی کلام ہیں اس پہ اطلاق اپنا اور رب کا ہی رکھے کہ میں محبو وہ محبو ہے کم اتنی کیفیت ضرور اپنی بنائے بندہ کیفیت سے رب کی بارکاہ میں حاضر ہوتا ہے دیکھو جو ہم سانس لیتے ہیں یہ آتی اور جاتی ہے نا تو یہ کہاں سے آتی اور کہاں جاتی ہے صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ رب کی بارگاہ سے آتی ہے اور رب کی بارگاہ میں جاتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے ذکر پاس انفاس کرو یعنی کہ جب سانس نکالو تو بھی ذکر کرو جب سانس لو تو بھی ذکر کرو جو صوفیہ کے نزدیک ذکر پاس انفاس کہلاتا ہے یعنی کہ سانس کا ذکر تقریبا سلاسل میں یہ رائج ہے لیکن نقش بندیاں میں بالخصوص کیوں کہ جب سانس ذکر کرتا رب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو رب اس پہ نظر رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنی رحمت کی نظر کے ساتھ واپس بھیجتا ہے تو جب اس ذکر اس کے سینے میں آتا ہے تو اس کے سینے کو منور کرتا ہے اس کا سینہ اس ذکر سے روشن ہوتا ہے تو جاتے میں جب ذکر کرتا ہے تو یہ ذکر ہے جب آتے میں ذکر کرتا ہے تو یہ شکر ہے کہ اس کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اس کے نام لے کر روشن اب ہم ذکر کرتے ہیں مگر کبھی یہ کیفیت ہوئی ہماری کہ ہم کبھی اس کی معرفت ہوئی ہمیں کبھی اس تصور سے ذکر کیا کہ اس ذکر اس کی بارگاہ میں جا رہا اور اس کی بارگاہ سے رحمت لے کر آ رہا یہی وہ ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کر میں تجھے یاد رکھوں گا آئی نہ سمجھے بات اس طریقے سے بندہ اور رب کے درمیان یاد داش رہتی ہے کہ بندہ رب کو اس طرح یاد کرے اپنی سانس کے ساتھ اور رحمت بھیجے اس کی سانس کے ساتھ نظر رحمت کرے یہ کیفیت پیدا کرنا ہے جب اس کیفیت کو پیدا کرنے لگو گے تخلیے میں تو پھر سمہ میں مزہ آئے بیٹھ کر پھر سمہ سمجھ آئے گا کہ عشق و محبت اور وارف تک کیا ہوتی ہے سمجھ کیوں سوبی سنتے ہیں اور کیوں ان پر وجد آری ہوتا ہے وجد کے معنی کیا ہیں وجد کے معنی پا لینا جب کوئی پا لیتا ہے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے نا اروا نے بھی مختلف طریقے سے اظہار کیا تھا جب الست بے ربکم کی صدا ہوئی تھی تو عروان سب نے بلا نہیں کہا تا کچھ نے زبان سے کہا کچھ نے رقص کر کہا جواب دیا جنہوں نے رقص کر جواب دیا وہ ساری عرویں عاشق ہو گئی وہ ساری عاشق کی عروائیں تھی ان کو وجد تاری ہو گیا تا اللہ سب رب و حکوم کی نظر سن گئے انہوں نے پا لیا تھا صوفیہ کا کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں ہوتا لیکن جو اس چیز کی معرفت کو نہیں سمجھتے وہ اس کو خلاف سمجھ رہے ہوتے ہیں اب ان کا تو کوئی بھی علاج نہیں کر سکتا کسی کام کو اگر محبت اور معرفت کی نظر سے دیکھو گے تو اس کی حقیقت نظر آئی اور جب کسی چیز کو تاثب کی اینک سے دیکھو گے تو پھر حقیقت بھی تاثب بھی نظر آئی گی ایک آدمی اگر کالا چشمہ لگا لے تو اس کو سفید چیز بھی کالی نظر آتی ہے جن کا مقصد ہی صرف محبت محبت الہی ہو معرفت الہی ہو تذکیہ نفس ہو وہ شریعت کے خلاف کیسے چلیں گے سفید چلیں گے سفید چلیں گے اور انہوں نے اور انہوں نے اپنے تذکیہ کرنے کے طریقوں کو مختلف طریقوں سے اختیار کیا کچھ نے ملامات اختیار کری اور کچھ نے تقوی اختیار کیا کچھ نے گوشہ نشینی اختیار کی لیکن کسی کی نیت خراب نہیں تھی کسی کی نیت شریعت کو توڑنا نہیں تھا کسی کی مقصد شریعت کی مخالفت نہیں تھی کیونکہ شریعت کی مخالفت کرنا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماد اللہ مخالفت کرنا ہے اور وہ محبوب کیسے رہ سکتا ہے وہ محب کیسے ہو سکتا ہے وہ تو مسلمان بھی نہیں رہتا لیکن مقصد ان کا اپنے نفس کو سزا میں مبتلا کر کر اس کو آجز کرنا تھا گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے جھوڑا جنگل سے لائے جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کام یہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کہ اس کو تین چار دن بھوک رکھا جاتا ہے اس کو کھانا نہیں دیا جاتا بھوکا پیاسا رہنے سے اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے اس کی خود سری ہوتی وہ ٹوٹ جاتی ہے اور جب اس کی خود سری ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس کے آگے چارہ رکھا جاتا ہے پھر وہ اس چارہ دینے والے کو اپنا محسن سمجھتا ہے پھر اس کی تابداری کرتا ہے پھر وہ نکیل لیتا ہے اپنی ناکیل اب کوئی دیکھے تو کیا گا تین دن بھوگا رکھا تو مارے گا اس کو دشمن اس کو جانور پہ ظلم کر رہا ہے لیکن اس میں حکمت ہے نا یہی حال ہے کہ صوفیہ نے سرکشی کو نفس کی توڑنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کی کسی نے ملامات اختیار کری کسی نے گوشہ نختی نہیں اختیار کری اور کسی نے سقوی استیار کیا اب جس کی جیسی طبیعت تھی اس نے ویسا راستہ اختیار کیا اب یہ کام ہوتا ہے مرشید کام تم رفیق علی طریق جب تم کسی طریقوں کو اختیار کرو تو اس کے جانن والے کے ساتھ ہو جاؤ تو جو راہ سلوک اور تصویم کو جانتا ہے اگر اس راستے پہ آنا ہے تو اس کے ساتھ ہو جاؤ سب الگ الگ بیماری ہیں کسی میں دو دن بیماری ایک ساتھ ہوتی ہیں اب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیماری کیسے دور کی جائے تو جس کی بیماری جیسے دور کرنی ہوتی ہے اس کو پھر ویسا سبق دیتا ہے ویسا راستہ بتاتا ہے ویسی ترقیب اختیار کراتا ہے جب وہ بیماری اس سے دور ہوتی ہے تب وہ صحت مند ہوتا ہے جب وہ صحت مند ہوتا ہے تو اپنی اصل زندگی میں آتا ہے اب یہاں کتابوں سے پڑھ کر تقوی حاصل کرنا چاہتے کتابوں سے تصویب لینا چاہتے کتابوں سے سلوک لینا چاہتے تو سلوک کتابوں میں نہیں تصویب کتابوں سے نہیں بلتا کیوں کہ ہزار مرتبہ ہزار فلاس پر انہیں کہ کتاب کی رائے پہ طبیب کی رائے مقدم ہیں موجود اور اس میں فتوہ خود دے دیں گے کتاب سے دیکھ بڑی اہمیت ہے اس میں توجہ کی مرشد مرشد کو فنا اور بقا حاصل کرنے کی کیوں ضرورت ہوتی ہے اس لیے کہ جب تک وہ اس مقام پہ نہیں آتا وہ مرشد نہیں بنتا کیونکہ اس کی توجہ کامل نہیں ہوتی توجہ کی اہمیت یہ ہے کہ مرغی اپنے انڈوں پہ بیٹھتی ہے تو کیا کرتی انڈوں پہ سمجھ ڈالتی انڈوں پہ بیٹھ کے جس سے کیا نکلتا ہے چوز نکلتے انڈوں مگر مچ یہ بھی انڈے دیتا ہے مگر یہ انڈوں پہ نہیں بیٹھتا یہ پانی کے کنارے پہ انڈے دیتا ہے خوشکی میں اور خود پانی میں ہوتا ہے لیکن یہ اپنی نظر سے اپنی توجہ سے اپنے انڈوں سے بچے نکالتا ہے اب دونوں صورتیں موجود ہیں توجہ کی ایک قرب کی اور ایک بائید کی مرگی کرپ کے ذریعے انڈوں سے بچے پیدا کرتی ہے اور مگر مچ توجہ بائید سے اپنے انڈے سہتا ہے اور بچے نکالتا تو یہ توجہ کسی کتاب سے نہیں مل سکتی آج مشین سے مرگی گھنٹے نکل رہے ہیں لیکن وہ کیا کہلاتے فارمی تو پھر کتاب سے پیر بننے والے فارمی فارمی چوزے ہیں وہ اور وہ بانج ہوتا ہے فارمی بندہ اور جو مرگی کے ذریعے انڈہ نکلتا ہے وہ بانج نہیں ہوتا اس سے مزید انڈے نکلتے ہیں پھر جو مرشد کے بغیر پیر بنتے ہیں وہ سارے بانج ہوتے ہیں کوئی فیض نہیں ہوتا سلسلے کا ورنہ کیا ضرورت پڑی تھی امام احمد بن ہنبل کو بشر حافی کے پیچھ پھرتے کوئی بشر حافی زیادہ علم رکھتے تو ان سے کیا ضرورت بڑی تھی مولانا شمشد دن مولانا جلال دن رومی کو شمشد دن تبریزی کے پیچھ پھرنے کی کیا شمشد دن تبریزی جلال الدن رومی سے زیادہ حلم رکھتے تھے حضرت مولا امام غزالی شیخ علی کے پیچھ کیوں گھومتے تھے جبکہ ان سے تو بہت زیادہ علم رکھتے تھے وہ بات ہے نسبت کی سبج کی صحبت کی آئی نہیں سنجھے بات تو جو صوفیوں کا طریقہ رہا ہے نا وہ بلا مقصد یا بلا جواز نہیں رہا آئی 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 سنجھوں بات نزبت کی بڑی حیثیت ہے اور توجہ کی بڑی اہمیت ہے مجدد الافثانی حضرت باقی بللہ نقش بندی سے بڑے عام عالم تھے کیوں ان کے سامنے عذاب تو ذانوت کیا یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر کتابوں سے ملتا تو شاہ علی اللہ کو کسی پیر کی ضرورت نہیں تھی حضرت سیدی شیخ عبدالقادر عجلان رحمہ اللہ ان کو کیا ضرورت بڑی تھی کسی پیر کے پاس جانے گے آپ خود فرماتے ہیں کہ تیس سال میری یہ کیفیت رہی میں جنگلوں میں دیوانوں کی طرح پھرت تھا کیا میں کسی کو پیچانتا تھا نہ کوئی مجھے جانتا تھا کیون کیون خودا ویرانوں میں ملتا گیا خودا ملتا 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 بلتا 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 اتفاق مادرداد ولی ہیں کسی ولی کو آپ سے افتلاف نہیں کہ مادرداد ولی نہیں یہ وہ ارواہ ہیں کہ جو عزل سے منتخب ہیں لیکن ان کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ منتخب کو بھی راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے منتخب بھی اسباب کے ذریعے آگے بڑھتا ہے قانون کے تحت ہی چلتا ہے میاں صاحب فرماتے تھے کہ اگر مریض اس راستے پہ چل رہا ہو صلوق اور پیر اس کو کسی کام کا حکم دے جو کہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا چاہے کہ یہ کام کیوں کروں میں اور پیر نے حکم دیا اس کو اور مریض یہ پوچھے کہ حضرت یہ کام میں کیوں کروں تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا فیض ساکت ہو جاتا اس لیے کہ وہ پیر کے حکم پر موت رز ہوا ہے یہ راستہ محبت اور عطاق کا ہے شیخ عبول حسن شادلی رحمہ اللہ اپنے وقت کے جلیل القدر فقعی اور محدث تھے اور خواجہ عبدالسلام ابن مشیش رحمت اللہ اللہ جو ان کے پیرو مرشد تھے انہوں نے اتنی زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی جتنی آپ بڑے عالم تھے لیکن کیوں ان کے در پہ پڑے رہے اللہ ال علم حجاب ال اکبر کسی نے کہا ہے نا یہ مقولہ اس کا مقصد کہنے کا صرف یہی ہے کہ اگر معرفت کے راستے میں تو موتریز ہو تو یہ تیرا حجاب ہے بہت بڑا یہ علم تیری لئے حجاب بن گیا شریعت کے راستے میں اعتراض جائز ہے معرفت کے راستے میں جائز نہیں کیوں کتنے بیعت کی اور جو بیعت کر کر اعتراض کرتا ہے نا وہ باغی ہے وہ مردود طریقت ہو جاتا ہے اور جو مردود طریقت ہو جاتا ہے اسے پھر فیض نہیں ہوتا میان صاحب فرماتے تھے کہ انڈا اگر ایک مرگی کے نیچے گندہ ہو جائے تو ایک ہزار مرگیاں بھی اس سے بچہ نہیں نکال سکتے ہیں یعنی اگر ایک پیر سے فیض ختم ہو جائے کسی کا ایک ہزار پیر اس کو فیض نہیں دے سکتے پیر اور نہ وہ کسی کو دے سکتا ہے سب کچھ جھوٹ ہے پیر اب جھوٹ تو کوئی نہیں جتنا چاہے بولو جتنا چاہے کرو کانون کانون ہے جب کانون سے نکل جاؤ پھر کچھ بھی کرو کچھ تو یہ راستہ جو ہے نا بڑا مہتات راستہ ہے اسی لئے اس راستے پہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ارادے پہ پکڑ ہوتی ہے ہو جاتی ہے شریعت میں عمل پہ پکڑ ہوتی یہاں ارادہ کر لے شریعت میں چوری کرے گا تو چور ہو گا یہاں چوری کا ارادہ کرے گا تو چور ہو جائے کیوں کہ شریعت کا اطلاق ظاہر پہ ہوتا ہے اور طریقت اطلاق باطن پہ کرتی تو ارادہ باطن ہے تیرا تو اس کا تعلق باطن سے ہے میان ساہب فرماتے تھے کہ اپنے باطن کو اپنے ظاہر سے زیادہ ساپ باطن لائے 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 باطن باطن تو انسان کی اپنا خیال اور سوچی ہوتی ہے یا اس کے اپنے وسوسے ہوتے ہیں اور چونکہ یہ راستہ نیتوں کا ہے نیتوں سے ہی عمل بنتے ہیں جتنی بہترین نیت ہوتی ہے اتنا بہترین عمل ہوتا ہے فیض محبت کا ہے کسی عمل کا نہیں جتنی محبت ہوتی ہے اتنا فیض ہوتا ہے جتنی محبت کم ہوتی جاتی ہے فیض اتنا کم ہوتا جاتا ہے شیخ جو ہے وہ مرید کا برزخ ہے واسطہ ہے آئی نہ سمجھیں شریعت میں کسی واسطے کی ضرورت ہے شریعت خود ایک واسطہ ہے لیکن اس راستے میں طریقت میں تصور میں واسطے کی ضرورت ہے کیوں کہ یہ مجحائدوں کا راستہ ہے اور مجحائدہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا کس بات پہ کرے گا ایک آدمی کو کہو کہ بھئی تو سالن بنا لے اس نے کبھی زندگی میں کوئی چیز بنائی نہیں ہوں اب وہ کہے گا سالن تو میں نے کھایا ہے لیکن سالن بنے گا کیسے روز کھاتا ہے لیکن بنے گا کیسے اور جب وہ خود بنانے کھڑا ہوگا تو کیں انجام ہوگا اس کا خود بھی نکھائے گا جب تک کہ کوئی کھڑا ہوگا یہ نہ بتائے کہ اتنا نمک ڈلے گا اتنا یہ ڈلے گا اتنا یہ ڈلے گا یہ اس وقت ڈلے گا یہ اس وقت ڈلے گا یہ اس وقت ڈلے گا سارا اکساد نڈل جائے گا اور بے ہنگم نڈل جائے گا ایک ہنڈی بنانے کے لئے بھی استاد کی ضرورت ہے تو ریاضت کرنے کے لئے مجاہدہ کرنے کے لئے کسی کی ضرورت نہیں ہے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اہد نصرات المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا کافی تھی یہ بس پھر یہ کیوں کہا کہ سرات اللہ دین آنم تار ان لوگوں کا جن پر تُو نے انام کیا تو رجال کی ضرورت پڑ گئی نا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ کونسا اللہ ہمیں کتاب اتاری کیا تھا تو ہر گھر میں کتاب اتار دیتا کہ بھئی لو پڑھو کتاب آگئی ایک اپنے رسول پر ہی کیوں اتاری اور پھر تمام ایمان لانے والوں کو پابند کر دیا ان رسول کا کہ یہ تمہیں دین وہ لے لو اور جس سے منع کرتے اس سے رک جاؤ کیوں کہ ہم اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتے ہیں بغیر اللہ کے نبی کے قرآن میں نماز پڑھو کیسے پڑھو بات یہی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جانا ایک اللہ کی کتاب کہ اس کو مضبوطی سے تھام دے اگر اس کو تھامے رکھا تو تم گمراہ نہیں ہوگی دوسرے اپنے اہلے پہ یہ یہ اس کتاب کے ساتھ کتاب اللہ کے ساتھ ایسے جڑے میں ہیں کہ قیامت تک جڑے رہیں گے یہاں تک کہ مجھ سے حضر کوسر پر آنکے ملیں گے ساتھ تو اہلِ بید ریال اللہ ہیں نا یہ قرآن ہیں وہ مفسر قرآن ہیں اب ہم قرآن کو اپنے ہی سمجھنے لگیں گے جب تو نتیجہ کیا نکلے گا گمراہ گمراہ آج ہر گروہ قرآن سے ہی دلیل دیتا ہے نا اپنے کہ ہم حق پہ رہے ہیں اب کیا کہہ سکتے ہو آپ جب آدمی قرآن سے ہی دلیل دے رہا ہے ہر گروہ تو پھر وہ سب ہی حق پہ ہیں اس کا مطلب ہے تو پھر ناری کون ہوگا کوئی بھی ایسا نہیں جو قرآن سے دلیل نہ دے اپنے گروہ کی آپ جس سے بھی قرآن کی دلیل مانگو وہ دے گا آپ کو اور آپ سمجھو گے قرآن اسی کے لئے اترا ہے اسی گروہ پہ اترا ہے یہی اصل گروہ ہے قرآن میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ حق پہ ہے تو یہی بات ہمیں سمجھانے کے لئے کہ حق پہ کون ہے رسولِ خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اپنے اہلِ بیعت چھوڑے جا رہا ہوں یہ ہمیشہ ہر پہ رہنے والے ہوں گے تو بات یہی ہے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لئے ہمیں کسی رفیق کی ضرورت جس راستے پہ ہم چلنا چاہتے ہیں اس راستے کے رفیق کی ضرورت ہے ورنہ ہم راستہ نہیں تیہ کر پا سکتے ہیں اور یہ راستہ جو معرفتِ الہی کا ہے اس میں دو دشمن تمہارے سب سے بڑے موجود ہیں جو تمہیں ہمیشہ یہی راہ دکھائیں گے کہ تم معرفت پہ رہے کبھی نہیں کہیں گے کہ تم گم رائے ایک تمہارا نفس اور ایک شیطان شیطان کبھی کہے گا تو گم رائے نہیں کہے گا کہ نہ تمہارا نفس کہے گا تو گم رائے کیونکہ دونوں ہی تجھے برباد کرنے پہ تلے میں دونوں کا مقصد یہ ایک ہے کہ ترانے درگاو اگر امارا میں بھتاوائے تو پھر تجھے ابلیسی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ امارا میں فساوا ہے کہ وہ آدمی لوگوں سے اپنی ذات کے لیے بغض کرے گا اپنی ذات کی خواہش کی وجہ سے ظلم کرے گا اپنی ذاتی خواہش کی وجہ سے حسد کرے گا اپنی ذاتی خواہش کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف دے گا اور وہ کسی چیز کی بھی لے لے جیسے کہ عبدالوحاب نجدی لاکھوں مسلمانوں کو قتل کس نام پہ کیا تھا توحید کے نام توحید کے نام پہ قتل کیا تھا نا لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا مشریکیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے قتل کراتا تھا تو کیا نجدیت وہ ختم ہو گئی آج بھی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ گئے تمہیں کافر و مشریک کے ایک 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 قتل کرتے تو یہ اللہ کے لئے نہیں کر رہے کام یہ ان کے نفس کی انہ ہے یہ نفس امارہ ہے ان کا جو اس کو بتاتا ہے کہ تو ہی خالی تقوے والا ہے باقی تو یہ سارے جو ہیں یہ مشریک ہیں اور کافر ہیں ان کو قتل کرو کسی صوفی نے آج تک شیخ عبدالقادر جلانی ہوئے خاجہ مہینی چشتی ہوئے بابا فرید الدین مسعود گنجے چھکر داتا علی حجویری لاش شہباز کلندر کتنے بڑے بڑے صوفی گزریں گے کسی کو کافر کا کسی کو قتل کرنے کا حکم دیا کسی کو مشریک کیا کے قتل کیا بلکہ کافر و مشریکوں کو بھی دعوت دیتے تھے اپنے پاس کہ آؤ اپنے لنگر خانوں میں ان کے لئے کھانے کھولتے تھے کھانے کھلاو ان کو کیوں تاکہ ہمارے اخلاق اور ہماری محبت اور ہماری توجہ ان کے دلوں کے کفر کو سوڑ دے اور یہ ایمان لی آئیں یہ ہمارے ساتھ ہو جائیں ان کو لوگوں کی ہندردی تھی محبت تھی لوگوں سے آج پورے پورے گروہ کو کافر کہا کے نکال دو اسلام سے بھئی یہ کونسی خدمت ہے اسلام کی بھئی یہ حسد اور بکس کی بنیاد پہ مسلمانوں سے آپس میں یہی ختم کرنا ہوتا ہے تصوف اسی کا نام کہ تصوف تجھے انسان بنائے پہلے پھر تو مسلمان ہو پہلے انسان بنے مسلمان ہونے کے لئے انسان ہونا پہلے لازمی ہے تو تصوف اگر ہمیں انسان نہیں بناتا سلوک ہمیں انسان نہیں بناتا ہمیں اخلاق کے اچھے درجے پر نہیں لے کے جاتا تو بے مقصد ہے پھر اپنے گھر میں رو فائدہ یہ ہی ہے تصوف راستہ اختیار کرنے کا مقصد اپنے خسائلِ رضی اللہ کو دور کرنا اپنے رونت اور تکبر کو ختم کرنا اپنے حسد اور بغض کو نکالنا اپنی بھی اصلاح کرنا لوگوں کے بھی اصلاح کرنا جب تک ہم اپنے ذاتی مفاد سے ہٹ کر نہیں سوچیں گے اسلام کے بارے میں یا تصوف کے بارے میں یا سلوک کے بارے میں نہیں سوچ سکتے بے مقصد ہے یہ ہمیں ضرور کرنا ہے یہ ہمارے ضرور کرنا ہے یہ ہمارے ضرور کی تعلیم ہے ان کی ساری عمر یہی کوشش رہی ہے انہوں نے اپنی زندگی اسی چیز کے لئے وقت کر رکھی تھی کہ اپنی بھی اصلاح کریں لوگوں کی بھی اصلاح کریں لوگوں کو صحیح راستے پر لائیں صحیح راستہ یہی ہے کہ اپنی اصلاح کرو ہم سب کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اپنی نہیں کرنا چاہتے ہیں سب کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں مگر خود مسلمان بننے کے لئے تیار نہیں ہیں اپنی اصلاح کے بغیر کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور محبت کے بغیر توجہ حاصل نہیں ہوتی جب تک دلوں سے بغض حسد کینا تکبر ریاکاری چھوٹ فریب نہیں نکلتا جب تک مارفتِ الائی کا دروازہ نہیں کھلتا قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ حدل للمتقین ہدایت دیتا ہے یہ کن کو متقیوں کو متقی وہی ہیں جو خسائلِ رضیلہ کو اپنے اندر سے نکال دیں خسائلِ سالحہ پیدا کرنے اپنے اندر تب یہ قرآن بھی ہدایت ہے قرآن کا مفہوم اور مقصد یہ ہے کہ وہ تمہاری قلبوں کو تمہاری روحوں کو تمہارے نفسوں کو پاک کر دے صاف کر دے تو روح کو صاف کرنا نفس کو پاک کرنا کس چیز سے ہے؟ جب تم نے کلمہ پڑھا لیا لا الہ الا اللہ کہا تو شرک سے پاک ہو گئے جب محمد الرسول اللہ کہا تو قبر سے پاک ہو گئے اب کیا رہ گیا باقی تو وہ کونسی غلاث آتا ہے گندگی ہے جس کو اب قرآن کہتا ہے تذکیہ کرو کہ وہ فلا پا گیا جس نے اپنا تذکیہ کیا ذکر ہی فس اللہ پھر اس نے ذکر کیا اور نماز پڑھی تو پہلے اخلاق کی ضرورت ہے پھر ذکر کی پہلے اپنے دلوں کو اپنے قلبوں کو اپنے روحوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے صاف کرنے کی ضرورت ہے خسائلِ رزیلہ سے پھر ذکر کی ضرورت ہے پھر ذکر کام کرے گا اور فائدہ کرے گا پھر خدا کی معرفت آئی گی پھر محبت موجزن ہوگی جب بندوں سے بغض رکھتے ہو بندوں سے حسد کرتے ہو بندوں سے کینا کرتے ہو بندوں کو کم تر سمجھتے ہو تو خالق سے کیا تعلق مخلوق تو اسی کی ہے الخلق ایال اللہ جو خلق سے محبت نہیں سیکھتا وہ خالق سے محبت کیسے کر سکتا ہے دیکھلو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ کو کہ آپ نے کتنی مشقتیں اٹھائیں ہیں کیوں اٹھائیں یہ مشقتیں تاکہ خلق اللہ کو جو ہے ہدایت دے سکیں خلق اللہ کو ہدایت پہلائیں خلق اللہ کی خیر خواہی کے لئے خیر البشر یہ بشر کے لئے خیر ہیں آپ آپ کو کافروں کو بھی بدعا نہیں دیتے تھے تائف والوں نے کتنا ظلم کیا آپ کے ساتھ آپ نے ان کے لئے بدعا نہیں کری حکم آیا کہ اے نبی ان کے لئے آپ بدعا کریں ہم دیکھیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اے رب تو ان کو ہدایت دے یہ اخلاق ہے یہ خیر خواہی تھی تو جو نبی کا وارث ہوگا نا اس میں ایسی خیر خواہی ہوگی لوگوں کی ورنہ دھوکے بازے جھوٹ آئے مکار ہے فریب دے رہا ہے نبی کے نام پر لوگوں تو سوپیہ کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ لوگوں کی خیر خواہی کریں اور لوگوں کی خیر خواہی کیا ہے مال و اضباب جمع کرنا نہیں یا مال و اضباب جمع کرنے کے راستے بتانا نہیں بلکہ لوگوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے لگیں اور ان کی آخرت اچھی ہو جائے اللہ کی معرفت انہیں حاصلو یہ خیر خواہی یہ لوگو اور ان کا اخلاق اعلیٰ درجہ کا ہو جائے یہ خیر خواہی یہ لوگوں کی نفرتیں پیدا کرنا لوگوں کی خیر خواہی سوفیوں کا یہی منج رہا اور اسی پیرے ہے اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ بیٹا سب کو اپنے دروازے پہ سب کو آنے دو سب کو بلاؤ سب کو دعوت دو یہ مت دیکھو کون ہے یہ دیکھو کہ اس کیلئے کیا کرنا ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کرتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آپ فرماتے تھے کہ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اس کی مخلوق کو اس کے دروازے تک کھڑا کر دیں لے جائے ہمارا اتنا ہی کام ہے بس اور اس کے لئے اپنے رب سے توفیق مانگتے رو اپنے رب سے ہدایت مانگتے رو کبھی اپنی ہدایت پر مطمئن نہیں ہو جانا کہ میں ہدایت پر ہوں ہدایت تلاش کرتے رہنا ہدایت کی کوشش کرتے رہنا ہدایت کی صحیح کرتے رہنا ہمیشہ جب تک کہ قبر کے دھانے تک نہ پہنچ جاؤ ہدایت کی متلاشی ہی رہنا ہم فرماتے تھے کہ آدمی کبھی استاد نہیں بنتا مہد سے لے کے لہت تک وہ طالب علمی رہتا ہے شاگردی رہتا ہے حضرت شیخ سعید رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ جائے استاد خالی است استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے اپنے لئے بھی ہدایت تلاش کرتے رو اور جتنہ تک تم پہنچ گئے لوگوں کو بھی دو جتنا تمہیں علم پہنچ گیا اتنا ان تک پہنچا دو اور یہ اللہ کے لئے کرو کبھی بھی کوئی نیکی کرو اس لئے نہیں کرو کہ اس کا عجر ملے گا بلکہ اس لئے کرو اور رب ملے گا اور تمہاری ہر وہ نیکی کامیاب ہے اور قبول ہے نیکی قبول ہونے کا نا نشانی ہوتی ہے مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ حضور مجھے کیسے پتا چلے مولا کہ میری نیکی قبول ہو گئی آپ نے فرمایا کہ تو کسی پہ احسان کرے یعنی کہ نیکی کرے اور بدلہ تجھے برائی سے ملے شر سے ملے تو سمجھ لے کہ تیری نیکی قبول ہو گئی تو اس پر کبھی ملال مت کرو کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کری اس نے میرے ساتھ کیا کرا اس کا مطلب ہے تمہاری رب نے نیکی قبول کر لی یہ تو بڑا احسان ہوا تم پر یہ رب نے احسان کیا کیوں کہ رب تجھے بندے کا احسان ہوا نہیں کرنا چاہتا تھا اپنا کرنا چاہتا تھا اس لئے اپنا دروازہ کھول دیا بندے کا بند کر دیا ہمارا کام نیکی کرنا یہی ہے کہ ہم نیکی اس لئے کریں اس نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بنہا و مولانا محمد نبی الامی مادن الجودی والکرم والا علیہ و بارف السلم صلو علیہ یا علیہ العالمین یا رحم الراحمین اپنے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیر صلی اللہ علیہ 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 حبیر صلی اللہ علیہ حبیر صلی اللہ علیہ حبیر صلی اللہ علیہ مجھے اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ کلمات دھراتے رہے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی بیعت ہو جائے گی تمام حضرات ایک دوسرے کے کندوں پر ہاتھ رکھ لیں اور بیٹھ جائیے اپنے عوذ باللہ مین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے جنہیں میں جانتا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا اور میں اہد کرتا ہوں باقی زندگی اللہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاروں گا پنی لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ میں نے آپ کو خاندان آلیہ قادریہ سلسلہ آلیہ سوہروردیا چشتیا قلندریا نقشبندیا بولولاہیا جھانگیریہ میں داخلے سلسلہ مرید کیا آپ نے قبول کیا قبول کیا قبول کیا الحمدللہ داخل مرید بارترگی tutoring اس کے ذ normalized داخل مرید MAX